میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں کہا جاتا ہے شرک کر رہے ہوں مشرک ہو گئے ہوں کفر کر رہے ہوں ایمان پر باد ہو جائے گا میں کہتا ہوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی ہم آپ کی خیر خواہ ہیں خیر اندیش ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی بڑے خلوص سے کہا جاتا ہے بڑے تیار سے کہا جاتا ہے ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے آپ سے پیار ہے آپ کے خیر خواہ ہیں بھائی ہم آپ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں کفر سے بچانا چاہتے ہیں ہمیں آپ سے پیار ہے آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں ایک جواب دے دیجئے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضورﷺ نے ارشاد فرمایا اِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَوْفُ عَلِكُمَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِ ہے میرے امتیو مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف ہے کوئی خوف ہے حضورﷺ نے اللہ کی قسم ارشاد فرمایا حضورﷺ اللہ کی قسم ارشاد فرما کر فرما رہے ہیں ہے میرے امت مجھے اللہ کی قسم مجھے میرے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف ہے کوئی خوف نہیں ضعیف حدیث نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث کلمہ کو مسلم جب کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شرک نہیں کیا کر آپ کوئی کہے مجھے تم سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے حب بہت ہوگی لیکن تم میرا ماما لگتا ہے تم میرا کیا لگتا ہے وہ جو میرے لگتے ہیں جن کو مجھ سے پیار ہے جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے رہے وہ کہتے ہیں مجھ محمد کو اللہ تھی قسم تم شرک نہیں کر سکتے تم دین کا ٹھیکے دار لگتا ہے تجھے بہت خوف ہے میں ان کی مانوں یا تیری مانوں ان کی بات مانوں یا تیری بات مانوں وہ فرما رہے مجھے اللہ کی قسم اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خطاب صحابہ تک محدود نہیں ہے اگر کوئی صحابہ تک محدود کرے اس میں صحابہ کی توہین لازم آتی ہے دوسری جملے پر میرا خطاب صلی اللہ علیہ وسلم indeed by Allah O members of my nation I do not fear shirk from you this is a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi sallam the prophet sallallahu alayhi sallam I said inni wallahi indeed by Allah O members of my nation I do not fear shirk from you meaning the ummah of the prophet sallallahu alayhi sallam one who recites shahada one who recites la ilaha ilaha muhammadu rasulullah he can never commit shirk اگر بدعات ہو رہی ہیں تو اس پر ہم بھی کلام کرتے ہیں کہ یہ بدعات ہے لیکن اللہ کے ولیوں کو ماننے والا شرک نہیں کر سکتا خاجہ غریب نواز داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر چلا کرتے ہیں چلا کرتے ہیں کی نہیں سب جانتے ہیں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں خاجہ غریب نواز جانتے ہیں جا کر چلا کرتے ہیں یہ کون خاجہ غریب نواز ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے کبروں پر جانے والے نوے لاکھ کو کلمہ بڑھاتے ہیں کبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ بڑھایا ہے کبروں پر جانے والے کبروں پر چلا کرنے والے خاجہ غریب نواز نے اگر نوے لاکھ کو کلمہ بڑھایا تو کبروں کا منکر ہے تو بتا تیرے اکابرین نے کتنوں کو کلمہ بڑھایا کتنوں کو بڑھایا ہرے جو مسلم ہیں تو ان کا مشرک کہتا ہے وہ تو مشرکوں کو مسلم بناتے تھے میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو گئی سب آمال بربار سب آمال بربار تمہاری نمازیں تمہارا روزہ تمہارے حج زکاة تسبیحات خطابات بیانات شیخ الحدیث ہو شیخ القرآن ہو شیخ السفسیر ہو معدیس مقرر خطیب عالم جو کچھ بھی ہو فروزہ قیامت سب کچھ مو پہ مارا جائے گا کیوں کیونکہ محبوب کی توہین کی ہے محبوب کی گستاخی کی ہے اور فرق دیکھ لو مشرک کے لیے یہ نہیں فرمایا پرانے کریم میں جہاں مشرک کا فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا شرک بھی یقیناً عبادات کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا جو شرک کرے گا عبادات ختم ہو جائیں گی اور اسے عبادات کی تباہی کا اندیشہ اور علم بھی نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا قرآن میں یہ نہیں فرمایا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے بعد اس کے عامال تو برباد ہو جائیں گے یہ نہیں فرمایا کہ عامال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا کہ عامال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا یعنی اگر کسی نے گناہ کیا اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک چہرایا تو عبادت سارا تقوی وہ تو برباد ہوئی جاتا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عبادات اور عامال کی بربادی کا شعور بھی اللہ چھین لے گا یہ نہیں فرمایا کیونکہ اگر شعور ہوا وہ توبہ کر لے گا کلمہ پڑھ لے گا لیکن حضور کے گستاخ کے متعلقیہ فرمایا فرمایا اگر میرے محبوب کی گستاخی کی عامال بھی برباد اور عامال کی بربادی کا شعور بھی نہیں ہوگا پتا بھی نہیں چلے گا اللہ فرما رہا ہے اگر شعور دے دیا تو توبہ کر رہے گا اگر گستاخی کی تو جبہ بھی پہنے رکھے گا تو نمازیں بھی پڑھائے گا تو روزیں بھی رکھے گا تو تقریریں بھی کرے گا تو عبادات بھی کرے گا آخرت میں بڑے فخر سے جائے گا میں عالم ہوں میں مفتی ہوں چیخ القرآن ہوں لیکن اللہ نے تیرے تمام عبادات کو برباد کر دیا تجھے بربادی کا شعور تک نہیں دیا کیونکہ اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں رہنا چاہتا تو حضور کی گستاخی کا مسئلہ زیادہ خطرنا ہے یہ زیادہ خطرنا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں گستاخی کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ سب کچھ برباد ہو چکا سب کچھ تباہ ہو چکا اسی لیے عشق کی آڑ میں ہم شرک نہیں کرتے توحید کی آڑ میں توحین بھی نہیں کرتے سب کچھ پتا ہے سب کچھ